سمجھ لیں کہ ان تینوں کے احبادی دیوبندی اور اہل سنت بریلوین کے اختلافات ہیں جس کس نہیں کرنے بلکہ ہم یہاں پر اس سے بڑے فتنے جو ہیں مرضیت رافضیت ہو گئی قادیانیت ان کے خلاف لگے ہوئے تھے لیکن ان لوگوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم ان لوگوں کی طرف آئیں اور انہوں نے پھر جو گرد پھلانا شروع کیا یہاں پر بیٹھ کے ہمارے کابرین کے خلاف تو پھر ظاہر سی بات تھا پھر اگر سے ری ایکشن تو کچھ ہونا تھا ہر ایکشن کا کوئی ری ایکشن ہوتا تو پھر ہماری مجبوری تھی ہمیں پھر جواب دینے کے لی میران میں آنا پڑا اور اس کے بعد خیر سے انہیں پھر اب سام سنگا ہو گیا اور وہ چیخیں مار رہے ہیں اپنی بروڈ سے بیٹھ کے بس فیضان بھئی اعتراض کرنے کا بھی نا کوئی سلیکہ ہوتا ہے ٹھیک اعتراض کیے جاتے ہیں مجھے آپ سے اعتراض ہو سکتا ہے آپ کے قائد سے ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے ہو سکتا ہے شاید آپ جو چیزیں مانتے کچھ ہوں میں مجھے نا میرا قیدہ نہ ہو یا جو آہ میں مانتا ہوں اس میں آپ کا قیدہ نا ٹھیک ہے احتلاف ہونا ٹھیک ہے لیکن احتلاف کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے نا اگر آپ کو جو ہے محمد رضا عبریلوی صاحب سے احتلاف ہے کہ انہوں نے فتوے کیش دے گئے آپ کے جو ہے اقابروں کے اوپر کے وہ کفر ہیں تو ٹھیک ہے آپ پوچھ لو آپ کے مطابق کیا وجہ ہے کہ کیوں فتوے لگائے ٹھیک ہے یہ تو نہیں ہے کہ اٹھ کے بکواسیات کرنا شروع کر دو اور یہ معاملات جو ہے سارے شروع کر دو احتلاف کرنا چلو پڑے لکھیں انہیں کا کچھ ثبوت تو دو نا کہ ٹھیک ہے یار آپ جو ہے احتلاف کر رہے ہو کسی وجہ سے کر رہے ہو لیکن وہ کوئی سنیریو نہیں ہے بس بکواسیات ون وی ٹرافک چلائی ہوئی موسیقی 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 جی ابو حسن بھائی بیزی لگ رہے ہیں فیضان بھائی میرے حیال سے تھوڑے سے مصروف ہے تو لگتا ہے آپ بھی مصروف ہیں نہیں نہیں مصروف تو نہیں ہوں ایسا اچھا بس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی ساتھ ساتھ تھوڑا سا کام دیکھ رہا ہوں یہ کام سے مراد یہ نہیں کہ اسی سلسلے میں کچھ حوالہ جاتے جو ان کی طرف ذرا تھوڑی سی نظر ہے اور کوئی اتنی مصروف ہے کوئی نہیں ہے خاص اب ابو حسن بھائی یہ مرضیوں جیلیویوں کے براد پر جا کے بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ جناب مو سے مو لگایا ہوا ہے تو یہ کل کو ان کے حلاح باب کو لگتا ہے کہ یہ کام کر سکیں گے یا ان کا ان کے ساتھ بات کار سکیں گے یہ اب دیکھیں یہ اب کھول کے ننگے ہو گئے ہیں اب یہ کھول کے ننگے ہو گئے ہیں یہاں کوئی نبیٹ کار سکیں گے ان پر وہ تو ان کا مو پر جوتیاں مارے ہیں ہاں اب تو یہ ننگے ہو کے سامنے آگئے ہیں نا اب انہوں نے ان دیوبندیوں نے جو ہے نا وہ یہ بات انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دے رہے تھے اپنی عوام کو اپنی عوام کو یہ دجل دے رہے تھے یہ اب کھول کے سامنے آگئے ہیں بھی یہ اور اب ان کی جو اب بنی ہے ویڈیوز اور ویڈیوز بن کے کل کو ان کے جو ہے وہ جب یہ جائیں گے ان سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تو لوگ پھر ان سے کہیں گے کہ بھی اب کس مو سے ان سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں کل تم نے تو ان کو اپنے ساتھ اوہ یا ربی اللہ لوگ ہیں لوگوں نے تو باید میں کہنا ہے جب ان سے ڈیبیٹ کریں گے انہوں نے ان میں انہیں چھتر مارنے ہیں مو پہ انہوں نے کہنا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مو میں مو ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں پہ حلاف آپ کام کر رہے تھے اور ہمارے اقائد سے جو ہے کہ مطلب مطابقہ ترہ کر رہے تھے اور خوش تھے ہمارے اقائد سے اور اب کس مو سے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرنے آ رہے ہیں بات تو یہ لوگوں نے تو بات میں کہنا ہے پہلے انہوں نے جوتے مارنے ہیں مو پہ کہ انجی لالا جی کتر مو چکے ہیں بلکل ایسی ہے ایسی ہے دفعہ وہ اب ابو حسن بھائیہ آپ میری ہر بات میں حامل آئے ہیں تو کل میں میرے سے احتلاف کریں گے تو میں آپ کو جوتے نہیں پھیروں گا معذرت کے ساتھ کہ ہنجی ابو حسن بھائیہ آج کس چیز کا احتلاف کر رہے ہو آپ میرے ساتھ ہیں آہا بلکل بلکل اور آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اب وہ ان کے ہر کفر کے اندر جو ہے نا وہ اب یہ ان کے شریک ہوں گے آج آپ کو بتایا نا بھی شاید آپ کا نیٹ سلو ہے آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے میں نے سنے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے اور اس نے جا کے جا پوچھا ہے کہ بھئی یہ تم نے وہاں پہ کل کلمہ تم نے لکھا ہے وہاں پہ یہ والا رافزیوں والا تو یہ کلمہ تمہارا کہاں سے ثابت ہے بتاؤ تو اس بندے نے وہاں پہ کہا کہ جی میں ثابت کروں گا تو میرے سے مناظرہ کرو تو وہ جو دیوبندی تھے نا وہ چپ کر کے نا بیٹھے رہے بلکل ایسے جیسے کہ نا کہ کوئی ان کا نا کوئی لیڈر یا کوئی ان کا کوئی بہن ہوئی جو ہے وہ بات کر رہا ہے بھائی چلو اس بات کو بھی مان لیتے ہیں کہ یہ جو ٹک ٹوک پہ ہیں ڈنگ ڈونگ یا واٹ ایور جو بھی آئی ہے کہ وہاں بھی نہیں ہے یہاں اہل دیوبند جو ہیں ان کے اقاعد کے مترجم نہیں ہے ترجمان نہیں ہے یہ کوئی اور محلوق ہے مرزائی ہیں یہ پلمری جو بھی ہیں لیکن کام کام جو دیوبندی ہیں وہ آ کے بولے کہ بھائی یا انہیں جوتے مارے کہ بھائی یہ ہمارے والے قائد نہیں رکھ رہے یہ یہ ہم میں سے نہیں ہے انہیں دفع کرو کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا ہے ان دو چار لونڈے لپڑوں کے علاوہ بات تو یہ ہے اس بات پر اتفاق کرنے کے لیے اتفاق کرنے کے لیے کہ یہ وہاں بھی ہیں اہل دیوبند میں سے یہاں پھر ان کا انکار کرو کہ یہ نہیں ہے آ کے ہمیں بتاؤ کہ بھائی یہ ہم میں سے نہیں ہے ان کے قائد جو ہیں فارغ ہیں ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اداد اس کے بعد نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو اور اہل بیعت کو مانتے ہیں جی بس یہ اب دیکھتے جائیں اب بنتا کیا ہے اب اب جو پارٹی اب شروع ہی ہے نا اب یہ دیکھئے کہ اب اس کا اس کا جو ہے نا اب ریزلٹ کیا نکلتا ہے اب ان کے اپنے لوگ دیکھیں گے نا جب کہ یار یہ کیا سین ہے یہ تو ان لوگوں کو گالیاں نکالتے رہی ہیں اور آج ہی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مقصد کیا ہے مقصد ہے کہ جو بریلیوی ہیں نا ان کو ان کو جو ہے نا ان کو ان کے ان کے پر الزامات لگتے ہیں لوگ دیکھیں گے تو بات یہ ہمیں تو جوتے مارو ضرور مارو ہم اس چیز سے کوئی نہیں کہہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہو یا ہم پہ الزام ہم پہ لگا لو لیکن یار کام سے کام اللہ رسول کا ساتھ تو نہ نا چھوڑو ان لوگوں سے ساتھ تو نہ نا جا کے بیٹھو جو اللہ رسول کے محالف ہیں اور وہ بقواسیات کرتے ہیں اور نبی پاس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی نہیں جن کو پتا پر بات ہوئی ہے نا اگر اندر سے میرے گاند ہوگا نا تو میں باہر سے بھی گاندی نہیں 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 یار یہ نا شاز بھائی کی بھی بات میں کہتا ہوں ہے تو بڑے یہ سمجھ دار ہیں تو پھر بھی اس طرح قمرFire کی باتے کر رہے ہیں ان کو ہم کیوں کہیں یار ان سے بھی بدترین گستاک ہیں وہ اپنی صحیح جگہ پہ بیٹھیں بھائی کیوں ہم کہیں رسول اللہ کے دشمن کے ساتھ بیٹھیں وہ خود سب سے بڑے گالی باز ہیں جسوں کو گالیاں دینے والے اللہ کو گالیاں دینے والے اللہ گندے کام کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیلم جانور ہو جیسا ہے بھائی گالیاں دینے والے تو یہ خود ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ نہ بیٹھو بھائی یہ تو بچوں والی بات آپ کر رہے ہیں اور دوسرا کہ بھائی وہ ہم میری بات سنو وہ ہمیں آپ نے الفاظ اس سوال کے لیے کی ہیں کہ وہ ہمیں جوتیاں ہمارے جو مرضک بھائی یہ ہے وہ کہاں پہ یار بہتان بازی جوتی ہوتی ہے بات پتہ ہے کہ عثمان بھائی آپ نے میری بات رستے میں کار لی میں کہہ رہا تھا کہ اگر میرے اندر گند ہونا تو میں باہر سے بھی گند پہ ہی جا کے بیٹھوں گا تو بات وہی میں کر رہا تھا کہ ان کے اندر ہی گستاہیاں ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو وہ گستاہیاں لگتی نہیں ہے تو اوپر جا کے بیٹھتے ہیں تو بات میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں بیشہ کے چلو الزام لگائیں جوتیاں مارے ہماری کیا اوقات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیکن اپنے قائد تو صحیح کرو نا یار کمز کم وہ کام تو کرو جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں چلو ہم پہ الزام لگا لو کوئی بات نہیں ہماری کیا اوقات ہے عثمان بھئی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو ان کے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان ادھر کتنی ہیں گالیاں نکال کے جاتے ہیں پتمیزیاں کر کے جاتے ہیں ہم نے کبھی پرواہ کی ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے عثمان بھئی عثمان بھئی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا دو ہے تو بلکہ اس چیز کی خوشی ہے کہ یہ لوگ جو ان لوگوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا نا اسلام کا وہ اب لبادہ ان کا جو ہے نا وہ کھل کے لوگوں کے سامنے آ گیا ہے وہ پردہ اب چاک ہو گیا ہے وہ جو پردہ نشینی تھی نا جس چیز کی وہ پردہ نشینی اب وہ ہٹ گئی ہے اب یہ دیکھیں یہ مجھے باہر پر جو ہے نا وہ مجھے وہ نا کیا کہتے ہیں بڑاڈش کر رہے ہیں میرا خیال ہے ایک منٹ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ مجھے باہر باہر نا میں نے دیکھا نہیں مجھے ایسے لگا جیسے نا مجھے کوئی بندہ نہ براڈ شیئر کر رہا ہے ایسے لگا مجھے میں دیکھتا ہوں ایک منٹ یہ ایان صاحب یہ نا یہ مجھے اب تک جو ہے وہ تقریباً دو تین چار پانچ چھے تقریباً آج مجھے یہ نا تقریباً چھے سات دفعہ مجھے یہ نا یہ بھائی ایان صاحب جو نہیں مجھے بھائی چلیں پھر ہم دونوں ہم دونوں چلتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں کدھر کدھر اور ان کے بھائی بنا آرہے ہیں بھائی ایک منٹ شاہ صاحب ایک منٹ دیکھو بھائی آپ اکیلے بھی چلے جائیں ساتھ آسو بھائی کسی کو بھی ضرورت نیا جانے کی اکیلے بھی چلے جائیں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہاں کے موضوعات ان کے موضوعات پر بات کرنی اور چیز ہے پہلے اس مختی طارق مسعود ملعون کی گساخی کے اوپر کون فیصلہ کرے گا جس کے اوپر انہوں نے باد شروع کی ہے اور پھر ہمارے مفتی صاحب جن کو انہوں نے گالیاں دی ہیں پھر آلہ حضرت علی رحمہ کو گالیاں دی ہیں اسی تناظر کے حوالے سے اس پر کون گفتو کرے گا اس کے اوپر تو کوئی بات ہو جائے نا پہلے تو پھر انشاءاللہ دوسرے موضوعات پہ جہاں یہ کہیں گے جہاں یہ کہیں گے جہاں یہ کہیں گے وہیں پہ جا کے گفتو ہم کریں گے جہاں انوائیڈ کریں گے وہیں پہ جا کے یہ تمام آجز جو ہے نا وہ گفتو کریں گے وہاں پہ نا ان کو یہاں پہ بلائیں جا کے میسج کریں کہ بھائی ادھر آؤ تم انوائیڈ بھیج رہو ادھر آؤ ادھر کیا ہم نے کوئی ان کو کھا جانا ہے ڈنڈے مارنے آپ نے بلکل نہیں ادھر جانا ان کو موقع نہیں دینا کہ ان کی براؤڈ پہ بھائی جہاں پہ وہ دس بندے ہیں تو بیس ہو جائے تیس ہو جائے جی ادھر آئے وہ یہی تو اسمان بھائی وہ چاہتے ہیں یہی تو وہ چاہتے ہیں سستی شورت کے جو ہے وہ اشکاری ہیں سستی شورت جو ہے ڈونڈ رہے ہیں ادھر نہ وہ بندے کو لیتے ہیں اوپر نہ بات کرنے دیتے ہیں ہم تو کبھی کسی کا مائک بھی نہیں میوٹ کیا بات کرتے ہیں آرام سے جو بھی بات کرنی ہے جو پورا ٹائم جو ہے دیتے ہیں سارے معاملات ہیں ادھر تو کوئی بینصافی نہیں ہوتی لیکن وہ ادھر جو ہے نہ بندے کو اوپر لیتے ہیں نہ بندے کو بات کرنے دیتے ہیں مائک میوٹ کبھی کچھ کبھی کچھ موسیقا کیا ہو گیا سارے ہموش ہو گئے ہیں سارے ہی کئی مصروح ہیں نہیں نہیں شاز بھائی شاز بھائی وہ ویڈیو دیکھی ہے جو میں نے آلہ ذات کی جو کتاب ہے فوضل مبین در رد حرکت زمین کے والے سے جو اپلوڈ گئی ہے میں تھوڑی سی دیکھی تھے میں تھوڑی سی دیکھی تھی پھر جو ہے کوئی چلا دیں اگر اگر کوئی نہیں 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 وہ تو ویڈیو اپلوڈ ہو گیا نا وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے یہاں پہ تو اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے یہ جو موضوع لگایا وہ اسمان بھائی نے وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ ویڈیوز پہ ماشاءاللہ کافی اچھے لوگوں کے ویوز آئے ہیں اور کافی لوگوں نے لائک بھی کیا ہے اور بیچ میں چاند ایک پلمبری جو ہے وہ ان کو تکلیفی بڑی ہوئی ہے میں وہ ہی آپ سے بات کرنے لگا تھا مجرم علمان جو ہے رب ان کی آگے دنیا نکال رہا تھا میں نے پھر کمنٹ کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بولا پلمبر ہے پر پاس کہا کوئی یہ ہے نہیں ہے دلائل تو آپ کے یہ کام کرنا شروع کر دے حرام سوڑ یہ ہے صحیح ہے اپتے سمجھے یار ذرا لوجک نہیں ہے کسی چیز کا پلمبر دیکھیں میری بات سنیں اناپ کو ایک بات بتاؤں اکل سے دور اکل سے مہم ہے اے شاز بھئی کہ اچھا یہ نا بار بار نا کاسم بھئی شیئر کر رہے ہیں دیکھ کے آتے ہیں کاسم بھئی کی کیا معاملہ ہے میں آج دیکھ کے آتا ہوں شاز بھئی یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ بھئی یہ وہی بات ہو گئی ہے کہ ایک بندہ ہے اس نے دیا گالیاں اس نے گالیاں دیا ہے بڑھوں نے سمجھایا کہ تُو بھئی گالیاں نہ دے گالیاں نہ دیا کر تو آگے سے وہ آگے سے وہ اس بات کو کہ گالیاں جو ہیں وہ اس کو سمجھاتا کہ گالیاں واقع نہیں دینی چاہیے تھی اور گالیاں پر رجوع کرنا چاہیے تھا آگے سے وہ ایک نئی بات لے آئے کہ دیکھو وہ تمہارے بات تمہارا جو باپ ہے وہ بھی تو چگلیاں کرتا تھا چگلی اور چیز ہے گالی اور چیز ہے یہاں کہ وہ جھوڑ بولتا تھا جھوڑ بولا اور چیز ہے گالی اور چیز ہے بھئی مختی تارک مسعود کا موضوع چلا ہے تم جا کر آلہ حضرت علیہ الرحمہ کی جو ہے وہ ان کو گالیاں دینی شروع کر دو بہتان بازیوں شروع کر دو بھئی موضوع تو یہ ہے اس نے اس کافر نے کفر کیا ملعون نے قرآن کی شان میں گستاخی کی قرآن کو عیب لگایا نبی کی عدالت میں چیلنج کیا صحابہ کی عدالت کو چیلنج کیا ہے یہ گستاخی ہے اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے پھر اس کے بعد دوسرے موضوعات کی طرف ہم چلیں گے اور انشاءاللہ یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی عبدالعزیز آیا تھا میں اور فیضان بھئی یہاں پہ تھے وہ قدرتی بات ہے کہ میں اس وقت حوالوں کی ترتیب نہیں تھی اب کوئی دیوبندی آجائے کس موضوع موضوع پہ آجائے ماشاءاللہ ایک ہفتہ لگا کے پورا میں نے ان سارے حوالاجات کو جتنا ہو سکا ابھی باقی بہت رہتے ہیں جتنا ہو سکا میں نے ترتیب دے دیا ہے جو آجائے دیوبندی گفتگو کر لے کسی بھی موضوع سے لیکن پہلے اس پر گفتگو کرے عبدالعزیز سے ہم نے گفتگو کی ادھر آیا اس کو پورا موقع دیا بولنے کا وہ خود مختی عزیز ملعون کی گفتگو کرنے سے بھاگ گیا اس پر گفتگو کرنے سے بھاگی گیا اور پھر اس نے وہی تم عدالت میں چلے جاؤ تم یہاں پہ چلے جاؤ تم وہاں پہ چلے جاؤ تم ہمیں کافر کہتے ہو بس اپنی وہ تقریریں کرنا شروع کر گیا بھر جواب دو تم نے جو کفر کیا گستاخی کیا اس کا جواب دو نہیں وہ تم ایسے نہیں سمجھتے بھئی کیسے نہیں سمجھتے بت بتاؤ ساری دنیا سن رہی ہے پھر جب وہ باز نہیں آیا تو پھر میں نے اشریف علی تھانوی کی گستاخی سامنے رکھی اب بتاؤ کلمہ اسری ہے اس کے بھی وہ تعویل کر رہے ہیں اس کے گھر سے میں نے جیسے یا والا دیا کہ ایسا کا لفظ جو ہے وہ تشبیح کے لیے ہی آتا ہے وہ یہ تشبیح دیا جانوروں سے پاگلوں سے بھاگ گیا اس وقت جب عثمان بھئی ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو میری ڈیٹا بد جو ہے نائنٹی نائنٹی سور کی ہے تو چھوٹے چھوٹے مسجد میں جانا تو یہ جو وہابیوں کے قائد تھے نا یہ مسجدوں میں بانٹے جاتے تھے وہ پرنٹ کر کے کہ ان کے یہ جو قائد ہیں کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے موں میں ہاتھ کے ان کا علم جو ہے وہ جانوروں سے بھی کم ہے اور ان کی جو ہے عزت ہے وہ ایک بڑے بائی جا سیاں ٹھیک ہے تو اس طرح کے قائد بتائے جاتے تھے کہ ان کے یہ قائد ہیں اور یہ معاملات ہیں ٹھیک ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم نے بولا یہ پتہ نہیں ہے جا اس کے بعد پھر یہ معاملے حتم ہو گئے تو اب یہ جو پہ ہمیں پتہ چلا ہے جو آپ نے اگلے دن کتابیں پڑھ کے سنائی ہیں کہ ان کے واقعی یہ قائد ہیں ان کے واقعی یہ معاملات ہیں اللہ معافی دے اسمان بھئی کیا کیا جائے اس جو احلائی محلوق کا کیا کیا جائے شاز بھائی انہوں نے وہاں پہ ہاتھ کیا یعنی کہ وہاں پہ کوشش کی ہے کہ ہم ٹک ٹوک پہ ہیں تو یہاں پہ کون سے علماء بیٹھوں میں جو بندگی کا رد کرنے کے لیے بہابیت کا رد کرنے کے لیے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ عاشقانے اعلیٰ حضرت ایسے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے آگے تم بات کرو گے تو وہ تمہیں نانی یاد کروا دیں گے ان کو معلوم نہیں تھا اس غلط فہمی میں نا انہوں نے براؤڈش لگا کے گالیاں دینے شروع کر دی اب جیسے ہماری دو تین دن براؤڈ چلی ہے نا تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کیوں لا جواب ہے مفتی ایبی آ رہایا اس سے گفتگو ہوئی یقین کرے کہ پانچ منٹ نہیں نکال سکا پانچ منٹ اپنے ہی گھر سے حوالہ دیکھ کر جیسے کادیا نے نہیں کہتا کہ کادیا نے کہتا ہے کہ مرزے کا حوالہ نہ پیش کرنا اپنے گھر کا حوالہ دیکھ کے اس کے عسان خطا ہو گئے ہوش اڑ گئے اس کے کہ یہ میرے گھر سے حوالہ دیکھ کے مجھے اس نے جھوٹھا ثابت کر دیا ہے اب وہ گالیوں پہ اتر آیا اس دن بلا رہا تھا مجھے اپنی براؤڈ پہ کہتا ہے میں گالیاں نہیں دوں گا تم آجو میں کہا بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ تمہاری براؤڈ پہ جا کے بات کرنے کی آؤ پہلے مفتی صاحب کا جواب دو جن کو تم نے گالیاں دی ہیں آؤ پہلے ان سے بات کرو اور کہو کہ مفتی صاحب آپ نے الزام لگایا پھر ہم بتائیں گے کہ ہم نے الزام لگایا تھا جبکہ وہ شواہد وہ گواہیاں وہ ثبوت تمہیں دکھائے تھے تم نے ان کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے گالیاں دین شروع کر دی بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے تیرے پاس آکے گفتگو کرنے کی آؤ پہلے اپنے کفر کے اوپر گفتگو کر مجھ سے آؤ بتا مجھے کہ مفتی تارک مفعود کے کفر کے اوپر جب کوئی بات کرے تمہارا وطیرہ ہے کہ تم گالیاں دو گے آؤ مفتی صاحب سے بات کرو باگ گیا تھا مجھے میوٹ کر دیا ہمارا ایک دوست ہے ہم اسے کہتے ہیں یوٹیوب مکینک وہ گاڑیوں کا کام کرتا ہے لیکن وہ گاڑیوں کا کام ایسے ہی کرتا ہے جہاں پہ فس جاتا ہے تو یوٹیوب سے دیکھ لیتا ہے پراپر مکینک نہیں ہے لیکن مطلب ایسے ہی بنا ہوگا ہے تو مطلب یوٹیوب سے ویڈیو نکال کے دیکھ لی کوئی بھی گاڑیوں کا کام کرنا چلو ٹھیک ہے وہ ہے یوٹیوب مکینک تو اسی طرح یہ جو ہے نا یہ جو ٹک ٹک کے مکتی ہیں یہ ٹک ٹک کے مکتی ہیں ادھر سے سن لیا ادھر سے سن لیا ایسے سن لیا بہت بہت سے جو ہے آ کے بیان کر دیا علم مشیلم ان کے پاس کوئی نہیں ہے اور نہ ان کا علم کے دور دور سے رشتہ ہے کوئی تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف جو ہے مرضیوں کا راد کرتے ہیں اور جو ہے راد کرتے ہیں پلمریوں کا انہیں یہ نہیں تھا پتا کہ یہ لوگ حرفاں مول ہیں کہ اگر ہم نے بکواس کی یا زبان درادیاں کی تو ہمیں بھی جو ہے جواب دے سکتے ہیں یہ لوگ تو یہ جو ہے نا ٹک ٹک کے مکتی ہیں وہ ان کا وہ آیا تھا میرے پاس کل بھی آیا تھا وہ گالی بات جو کر ڈنگڈوں اچھا اس سے میں نے پوچھا کہ تہذیر اس کے المحند المفند کے اوپر میری براد ہے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو کتاب تم لوگوں نے لکھی آلہ حضرت علی رحمہ کے بعد تم نے اس کو شائع کیا اور تمہارے عقائد کچھ ہیں اس میں تم لوگوں نے کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ اتنی بڑی دجل بیانی قضب مرزا قادیانی سے بھی بڑے جھوٹھے تم ثابت ہوئے ہو تم لوگوں نے یہ شائع کر کے بتایا کہ یہ ہمارے عقائد ہیں حوام کو دھوکہ دیا اور تم نے علماء عرب کو بھی دھوکہ دیا اور یہ کہا کہ یہ وہابیوں کے راتے پر لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہاں اندر تم نے کچھ اور لکھا ہوا ہے تو یہ دھوکہ کیوں دیا تم مفتی ہو تو بتاؤ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں اندازہ لگائیں کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں تُو مختی کس چیز کا بنا ہوا ہے کہ المحند المفند کا نام دوسرا دوسرا نام ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند دیوبندیوں کے عقائد کی کتاب ہی تم نے نہیں پڑھی تو مفتی کیسے بن گیا ہم عالم دین نہیں ہیں لیکن ہم نے تمہاری کتابیں پڑھ کے جو ہے نا وہ بتا رہے تمہیں جیسے ہم مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو مرزا قادیانی والے اپنی کتابیں نہیں پڑھی ہوتی اگر پڑھی ہیں اس نے تو جھوڑ بولا اگر تو جھوڑ بولا تو خود جھوڑ بولنے والا سور سے بھی بتر ہے ان کے فتوے کے مطابق اگر تقیہ بازی کی ہے تو شیعہ کے فتوے سے بھئی وہ جنتی ہے کہ جھوڑ بولے گا تقیہ بازی کرے گا جنت حصل کر لے تو وہ جنت جلاش والی ہے مسلمان والی نہیں یہ اسمان بھائی کی ٹافیاں لے کے نا ٹافیاں دے کے تو مکتی بنے ہوئے ہیں ٹافیاں لے کے یہ ٹافی مکتی ہیں یہ مکتی شکتی کو نہیں ہے اگر اسمان بھائی آسکتا لے لیں کہیں گانے بان تو نہیں بھی آ ساتھ میں نہیں وہ ایسے نہیں ہے پسن بھائی دورے پر نکلے ہوئے ہیں اب ساری جگہ گھوم پھر کی آئیں گے آپ دیکھ کے آئیں فیزان بھائی آپ دیکھا ہے ان کو ہم بیٹھے ہیں ادھر چلے میں دیکھ کے آتا ہوں آسکتا بھائی کو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے اسمان بھائی کہہ کر کسی کو نیچے کو سن رہا ہے وہ ہاپی یا دیو بندی کہ ان کے قائد بھی آسے ہیں لیکن جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یا جو ہم نے پڑھا ہے ان کے قائد اٹلیسٹ یہی ہے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں ایسے یہ ہے جیسے آپ نے ساری عمر آپ نے ساری عمر گزار دی اور آپ نے ان کتب کو نہیں پڑھا تھا تو آج آپ کو پتا چلا تو کتنے ایسے دیو بندی ہیں ان کو نہیں پتا ان بچاروں کو تو ان کے اوپر حکمِ کفر تو نہیں ہے یا ان کو تو ہم کچھ نہیں کہتے لیکن اپنے مسئلہ کے حوالے سے علم ہونا چاہیے بڑے ایسے بریلویں ہیں آلہ حضرت علیہ الرحمہ کا مساجد میں لکھا ہوا درود و سلام بھی وہ ہر جمعہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو اتنی تحقیق نہیں ہے کرنی چاہیے جب وقت ملے بندے کو تھوڑی تھوڑی اپنے بچوں کو لازمی اب تو ایپ آگئی ہیں اپلیکیشن آگئی ہیں اور دعوتِ اسلامی اس کے اوپر اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں کہ آئندہ وہ جو کتب ہیں آلہ حضرت علیہ الرحمہ کی سیفے چشتی آئی جو ایسی کتب ہے جو کہ بہت زیادہ مشکل ہے پڑھنے کے لیے ان میں ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا معنی مفہوم جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا کسی کو تو اس کی اردو سلیس ساتھ ساتھ اس کا بریکٹ میں ترجمہ کر کر کے وہ شائع کی جائے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے میں نو سوان بھائی تھوڑا سا مسروح ہو ہونے لگوں تو آپ بات جاری رکھیں بابر بھائی آپ بات کریں سمان بھائی سے میں واپس آتا ہوں دو من میں ادھر ہی ہوں لگر میں بولوں گا نہیں اس کا ویسے میری نظر میں جیسے کہ آج کل فتنہ پھیر رہا ہے میری نظر میں اس کا ایک فائدہ بھی ہوگا یہ جو سلیس اردو کے ساتھ اور اس کا بریکٹ میں ترجمہ یا تشریح کر دی جائے گی نا اس کا ایک نقصان بھی ہوگا وہ ایسے جب کوئی خود اپنے طور پر پڑھتا ہے نا تو اس کا مفہوم کچھ اور لیتا ہے جب اسی بات کو ایک عالم پڑھتا ہے وہ اس کا مطلب اور لیتا ہے کیوں عالم کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ یہ جو تحریر لکھی نا اس کے پیچھے احادیث کا ایک مفہوم چھپا ہوا ہے احادیث کے اندر جو بات مجود ہے وہ لکھی ہوئی ہے اس میں اور مفہوم شامل ہے اس میں لیکن عامی جب پڑھتا ہے اس سے نہیں پتا جلتا جیسے کہ شمالی ہواوں کو حکم ہوا تو انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اب کوئی پڑھے گا وہ کہے گا کہ یہ جو ہوایں ہیں یہ بھی یہ بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم کا انکار کرتی ہیں حالانکہ اختیار تو صرف انسان کو ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ویل دیا ہے اور اختیار دیا ہے کہ وہ اچھا کرے یا برا کرے اس کا انجام آخرت میں پتا چل جائے گا تو یہ ہوایں بھی اللہ کی مخالفت کرتی ہیں تو اب اس کے پیچھے احادیث موجود ہیں احادیث ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں احادیث ہیں تو اس طرح کر کے یہ مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے تو ان عامی جب شخص پڑے گا کہ یہ شمالی ہواں کو حکم ہوا تو انہوں نے مخالفت کی یہ ایک پوری تحریر ہے اس کے اوپر مفتی مشاہد حسین صاحب کا ایک پورا قلیب بھی موجود ہے مرزا انجینئر نے اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر اس پر کفر کا فتوہ لگایا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کفر کیا معاذ اللہ اور جب اس کو احادیث سے جواب دیا کہ وہ تو ایک ایک لفظ احادیث کا ہے تو اس کے بعد مرزا انجینئر کی مجال ہے کہ اس نے اس نے جو ہے ایک بھی ویڈیوز کے بعد خلاف اس فتوے کے خلاف بنائی ہو کہ میں نے غلط کیا تھا نہ پتہ ہے کہ بھئی جواب مل گیا تو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ جب پڑھتے ہیں تو وہ علماء جب پڑھتے ہیں تو ان کا مفہوم لینے کا سمجھنے کا انداز اور ہوتا ہے دوسرے کا اور ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آمی بھی پڑھے نہ تو وہ ضرور کوئی موقف اختیار کرنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں مسٹر آئی ایم ایف آجیں بھئی کال پہ آجیں مختی تارک مسعود کیا ہے آپ کا کیا پائنٹو ویو ہے بتائیں ذرا آ کے ذرا ہمیں سمجھائیں کال پہ نہیں آرے بس جی شاہز بھائی موسیقی آواز آ رہی ہے میری شاہز بھائی بابر بھائی بابر بھائی موجود ہیں آپ چالیں دونوں بھائی موجود نہیں رکھتا نمان بھائی ایک میسنج نیچے کیجئے گا میری آواز آ رہی ہے آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا بس یہ دو بھائی جو ہے نا مسروف ہے آلہ حضرت علیہ الرحمہ کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ ان کے دور میں جو مخالفین تھے نا مخالفین نے یہ اعتراف کیا کہ ان جیسا فقی ان جیسا محدث ان جیسا کثیر علوم پر دسترس رکھنے والا ہم نے نہیں دیکھا اور یہ وہ ہیں نمان بھائی آئے اچھا اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے شدت سے حنفی جو احناف ہیں اسی مذہب کو شدت سے جو ہے نا وہ اس کا دفاع کیا اس کا پرچار کیا جبکہ اس کی مخالفت شروع ہو چکی تھی لیکن آلہ حضرت علیہ الرحمہ نے درہ مختار کی یہ جو شرع کی ہے جو کہ دبائی سے بھی چھپتی ہے تیس جلدیں ہیں اور عرب کے جو علماء ہیں وہ بھی آلہ حضرت علیہ الرحمہ کی اس کاوش اور اس محنت اور اس علم کے پرچار کرتے ہوئے نظراتیں ان چوروں نے تو دیو بندیوں نہیں ہے اسے صرف ایک فتنہ پھیلانے کے لئے خود کو حنفی چونکہ وہ امداد اللہ مہاجر مکی جو تھے وہ حنفی تھے ان کے پیچھے چل کر دیو بندیوں نے احناف کو اختیار کر لیا تاکہ ایک طرف ادھر کی عوام کو دھوکہ دیا جا سکے اور جو دوسرے ہیں وہ غیر مکللت بن کے دوسری طرف عوام کو دھوکہ دے سکے جبکہ ان کی کتب پڑھ لیں ان کے فتاوہ جات پڑھ لیں یہ شدت سے امام آزم ابو حنفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب کے خلاف لکھتے ہیں ان کی فتاوہ پڑھ لیں ان کا فتوہ کچھ اور ہے ان کی تحقیق کچھ اور ہے اور یہ ان کے مذہب کے خلاف فتوے دیتے ہیں جی کرٹیکل بھیو بھئی جی اسمان بھئی اپنا اوہ یعنی کہ ہمارے جو فقہ کے چار فقے لکھی ہیں ہمارے چار امام ہیں تو ان میں سے ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو باقی اگر یعنی کہ کسی یعنی کہ تین جو ہیں ہمارے امام ان کی بھی اگر ہم کسی چیز کو فالو کریں تو اس میں کیا یعنی کہ چیز ہے اور جیسے حضرت غوثے پاک وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمبلی یعنی کہ ان کا فقہ پر تھے تو اس میں تھوڑا تھوڑا سا ناظرہ اس کو الیبریٹ کرتے ہیں جی جی میں جواب دیتا ہوں یہ گمرائی ہے جو آئیمہ ہیں اور پھر بعد میں جنہوں جنہوں نے ان کی تقلید کو تقلید کو واجب قرار دیا انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک ہی ایک امام کی تقلید کریں گے ان کے فتوے پر عمل کریں گے تو گمران نہیں ہوں گے اگر فار ایک زمپل آپ کو آسانی لگی کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے فتوے پر عمل کر لیا بعد میں آسانی کے لیے دوسرے امام کے فتوے پر عمل کر لیا تو یہ اپنے نفس کی پیروی ہو جائے گی نفس کی پیروی مطلب کہ جہاں سے وہ اس کو اچھا لگ رہا ہے وہ اچھے کی طرف جانے کے لیے وہ ادھر چلا گیا جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں بلفرض محال ہے نہیں ایسا کہ ایک شخص نے عورت کو طلاق دے دی اور اب طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے طلاق مکمل ہو چکی ہے چاہے اس نے گسے میں دی ہے لیکن اب مکمل ہو چکی ہے اب رجوع نہیں ہو سکتا لیکن وہ دوسرے امام کے فتوے کے اوپر چل پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں مجھے یہ رائت مل رہی ہے کہ رجوع ایک صورت پر ہو سکتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور اس کے اہل و ایال اس کے والدین اس کے جو سربراں ہیں ان کو جا کے کہوں مجھ سے غلطی ہو گئی یا گسے میں ہو گئی تھی لہٰذا میں اس سے رجوع کرتا ہوں تو آپ نہ ایسے کریں گوا بنیں اور اس کو میرے ساتھ سپورد کر کے رخصت کر دیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں تو آپ اس کو رخصت کر دیں اب وہ اس کو اس فتوے کے مطابق دوسرے امام کے فتوے کے مطابق آپ کو بھیج دیتا ہے آپ کے امام کا فتوہ تھا کہ رجوع نہ ہوگا اگر تم نے اس کو ساتھ رکا وہ زنا ہوگا وہ دوسرے امام سے فتوے کے لے کر اس کو بیوی کو لے آیا ٹھیک ہو گیا اب ہوگی گمرائی پیدا معاشرے میں بھی آپ کے خاندان میں بھی جو آپ کے خاندان والے ہیں وہ کہیں گے کہ یا تم نے کتنا غلط کام کیا ہم صدیوں سے اس طریقے پر چلے آ رہے تھے تم نے اس طریقے خلاف کام کر کے جو ہے وہ ہمارے گھر کا نظام تباہ کر دیا ہے گھر سے نکل جاؤ یہ ہوگی گمرائی اپنے نفس کی پیروی کر کے کسی امام کی اوپر چلنا یہ جو ہے وہ غلط ہے فائدہ ڈھونڈ کے کسی اور امام کی طرف چل پڑنا یہ گمرائی ہے اس سے بچنا بچنا چاہیے اور اماموں آئیمہ اور مہتسین نے اسمان بھئی اسمان بھئی اگر آپ نے چلو کوئی اپنا فائدہ دیکھ رہی ہے تو پھر پورے پورے عقائد جو ہیں ان امام کی طرف جو ہے ڈیورٹ کرو پھر یہ نہیں ہے کہ جس چیز میں فائدہ دیکھ رہے ہو اس سے وہ چیز لے لو اور باقی اپنے اسی عقائد اور اپنے انہی حیالات کے اوپر رو پھر اگر ہونا ہے تو پھر پورے پورے عقائد موو کرو اپنے ادھر پھر ہر بات جو ہے نا ان کی مانو کیا کہیں گے رہے جی جی میں اسمان بھئی سے یہی نا جو ایک پویسٹن اٹھایا جاتا ہے نا میں اسمان بھئی سے یہی تھوڑا سا کلیریفائی کر رہا تھا کہ یعنی کہ اس چیز کے بارے میں کہ جیسے وہ کہتے ہیں جی اہل سنت کے ہیں چاروں امام تو اس میں ذرا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں یعنی کہ کوئی بھی کسی کی بھی ہم کسی بھی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کی تقلید کر لیں اس میں کوئی ممانت نہیں ہے یعنی کہ یہ ایک لوگوں میں یہ بات یعنی کہ رائج ہوتی جا رہی تو یہ میں اس وجہ سے پوچھ رہا تھا وہ ہیں فقی معاملات فقی معاملات میں تقلید ہوتی ہے یا جو شاز بھائی بات کرے نا عقیدے کی بات تو عقائد میں تقلید نہیں ہوتی عقیدے میں تقلید نہیں ہے کسی کی بھی اپنا عقیدہ ان کا اہل سنت کا نہیں ہے چاروں کا سلمان بھئی وہی بتانے لگا ہوں وہی بتانے لگا ہوں یہ چاروں کے چاروں امام اہل سنت ہیں اور جو اجمعی عقیدے ہیں جو اہل سنت کے عقیدے ہیں وہی ان کے عقیدے ہیں اختلاف پایا جاتا ہے فقی معاملات میں جیسے میں نے ابھی بتایا ایک مثال سے ایک مثال سے میں نے آپ کو بتایا جیسے آپ یہ کہلیں کہ ایک امام کہتے ہیں یہ فقی معاملات ہیں عقیدہ سب کا ایک ہے جیسے کہ صحابہ کے حوالے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خلفاق راشدین کے حوالے سے خلافت کے حوالے سے اماموں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و مشر کے حوالے سے حاضر و ناظر کے حوالے سے اور بھی جتنے یہ استعانت استعانت کے حوالے سے استغاسہ کے حوالے سے اور بھی جتنے عقائد ہیں ان عقیدے میں یہ سارے اہل سنت ایک ہیں بات ہے فقی معاملات کی جیسے کہ ایک کے نزدیک یہ ہے کہ خون پاک ہے ایک کے نزدیک ہے خون نہ پاک ہے ایک کہتے ہیں کہ پاک ہے یہ فقی معاملات ہیں ایسے ہی صحابہ کی جماعت میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا ایک نے نماز جو ہے نمازی اثر جو ہے وہ بنو کریزہ کے محلے میں پہنچنے سے پہلے ادا کر لی ایک نے وہاں پہ پہنچ گیا ادا کی کیونکہ راستے میں اختلاف ہو گیا تو دونوں جماعتوں کے حوالے سے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامت نہیں کی دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک اجتحاد تھا تو اجتحاد ہوا جب دو جیسے کہ ایک جملے کے دو مطلب نکلتے ہوں ٹھیک ہے تو ایسے ہوا اختلاف ہو گیا کہ ایک فقہی نے یہ سمجھا کہ اس جملے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے ایک نے سمجھا کہ اس سے مراد یہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں احتمال پایا جاتا تھا تو اس حوالے سے پھر پھر اپنا اپنا انہوں نے ایک میرے نزی کیسے میرے نزی کیسے میرے نزی کیسے فملات میں جی بس ہی میں تھوڑا سا نا کہ یہ لوگ جو ہے آپ کا نام کیا ہے تو وہ ہی اسمان بھائی بتا رہے ہیں کہ قائد تو ایک ہے لیکن فقی معاملات ہیں ہاں لیکن اگر کسی دوسرے ہی معاملات کا آپ نے جو ہے وہ مسئلہ پر عمل کرنا ہے تو پھر آپ کو سارے فقی معاملات بھی ان کے تابع کرنے پڑیں گے پھر ان کے سارے مام میں ماننے پڑیں گے یہ نہیں کہ اپنے فائدے کی چیز کے لیے ان کی بات مان لو اور باقی جو ہے دوسرے امام کے جو ہے آپ مکلز رہو کیوں اسمان بھائی ہوں ہوں تھوڑا سا میں تھوڑا سا اور اس کو میں کھولتا ہوں جیسے ابھئی اسمان بھائی نے کہا کہ جیسے اجتہاد کی بات کی یا اصحاب بھائی اکرامی یعنی کہ سمجھنے میں یا اس کو سے ڈشریف جو انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے کیا ہے تو ایسے ہمامے ہمارے جو چار فقہ کے امام ہیں انہوں نے بھی جو مسائل ہیں ان پر اپنی اپنی جرہ کیا اپنے اپنے انہوں نے فراست اپنی اکل کا استعمال کیا جس طرح انہوں نے مسائل کو سمجھا تو یعنی کہ ابھی ایک جو عام بندہ ہے ہم سارے مانتے ہیں کہ یہ چاروں امام جو ہیں اہل سنت کی امام ہیں تو ایک چیز میں میں دیکھتا ہوں میں اپنے حساب سے دیکھتا ہوں کہ یار یہ مجھے ذرا میری جو میری ایک اکل ہے یا چیز ہے یا میں جس چیز کو تھوڑا سا میں نے کیا تو اس حساب سے مجھے یہ میرے دل کے قریب لگتی ہے یہ چیز تو وہ میں اس چیز کو ان سے لے لوں اور جس چیز کو یعنی کہ اس میں کوئی ممانت ہے ہمیں سٹرکٹ رہنا ایک ہی جگہ پر اگر کچھ ادھر ادھر کیا تو غلط ہو جائے گا یہ تو اسمان جی ممانت ہے ممانت ہے بلکہ گمراہی ہے گمراہی ہے ممانت ہے گمراہی ہے میری آئی ڈی پہ نا میری ہی آئی ڈی کے اوپر ویڈیو پڑھی ہے دو وہابی ہیں وہابی نے سوال کیا کہ علامہ البانی کہتے ہیں کہ ایک ہی امام کی تقلید غیر مجدیت پر واجب ہے تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ پھر آگے سے وہ پینتری تو بڑا بدلتا ہے سوال کرنے والا لیکن وہ جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ وہ بھی بابی وہ کہتا ہے میں سو فیصد اس فتوے کے مانتا ہوں تو ایک ہی امام کے پیچھے آپ نے چلنا ہے اگر کسی اور کی طرف گئے تو پھر آپ نے اپنے نفس کی پیروی کی آپ ہاریں گے آپ گمراہی کی طرف چلے گی دیکھو نا اسلام شریعت جو ہے نا وہ پابند کرتی ہے آپ پابندی کو اپنی ازادی کے لیے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک امام کا فتوہ ہے کہ بیوی کو طلاق دی ہے گسے کی حالت میں بھی دیر جو نہیں ہوگا پابند ہو جائیں آپ اس کے لیکن آپ نے آپ نے اپنی نفس کی پیروی کی اور آپ نے دوسرے امام کے فتوے پہ چل کے بیوی کو واپس لے آیا اب آپ کا وہ زنا ہی ہوگا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو اس سے ایک مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے گمراہی ہے یہ اسمان بھئی یہ تو اسمان بھئی میں بات کر رہا تھا یہ جو علماء گرامہ یہ مرزا انجینئر جو بکواس کر رہا تھا کہ خود قرآن پاک پڑھو کوئی معاملہ نہیں ہے سمجھ نہیں آتا تو آپ آگے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہے بندہ ایک عامی پڑے تو اس کو کچھ اور سمجھ آئے گی ایک عالم پڑے گا تو اسے صحیح سمجھ جائے گی تو اسی طرح علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھو تو کسی عالم سے پڑھو تاکہ وہ اس کو صحیح مسئلہ آپ کو سمجھا سکے تو مرزا انجینئر کہتا ہے کہ گوگل سے پڑھو یہ وہ آپ کو کہتے ہیں جی گمراہ ہو جاؤ گے ایسے ہے بیسے ہے تو یہ فتوہ اسکولوں پر کیوں نہیں لگا تھا کہ بکیں تو وہی سیم ہے آپ جب اردو پڑھنا سیکھ جاتے ہیں انگلیش پڑھنا سیکھ جاتے ہیں ماتھمیٹکس پڑھنا سیکھ جاتے ہیں تو اسے یہ کیوں نہیں کہتا لوگوں کو کہ سکول کالج یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود ہی پڑھ لو اس کے لیے استاد کیوں ضروری ہے کہ وہ آپ کو صحیح ڈائریکشن بتا سکیں کہ یہ جو چیز ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہے یہ اتنا منافق انسان ہے جس کے کوئی صاحب نہیں ہے اسمان بھائی کیا فرماتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اگر کوئی اس کے موہ پہ اوپر یہ بات کرے نا تو یقینا یہ آگے سے دندیاں نکالے گا یقینا اچانک سے نا یہ اس والدینر کا چھوکرا کہ بھائی مجھے بیسک کرنی آگئی ہے اب میں خود ہی پڑھوں گا اور میں خود ہی سمجھوں گا اور تو سی سے شائع کوئی نہیں تو ضرور مرزا انجینئر ہسے گا دندیاں نکالے گا خود جو ہے مو بولا انجینئر ہم تو اسے انجینئر مانتے ہی نہیں ہے خود کہتا ہے مو بولا انجینئر 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 جب بیسی چیزیں سمجھ آگئی تو آپ نے خود ہی کیوں نہیں لما اصل کر لیا تو بات یہ ضروری ہے کہ جو جس چیز کے ماہرین ہیں وہ بتائیں گے کہ اس چیز کا اصل مطلب کیا ہے یہ چیز آپ کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہے کہ اگر ایچ ٹو او ہائٹرو جن اور اکسیجن ملیں گے تو پانی بنے گا وہ کوئی اور چیز نہیں بن جائے گی وہ سی او ٹو نہیں بن جائے گی اور وہ کیا طریقہ کار ہے کتنی جو ہے ہونی چاہیے مقدار ایچ ٹو ایچ کی ہائٹرو جن کی اور اکسیجن کی کتنی ہونی چاہیے تو پھر جا کے پانی بنے گا تو یہ تو نہیں ہے کہ بندے کو پتہ چال گیا ہے کہ اٹو ہو جو ہے ہائٹرو جن اور اکسیجن ملے تو پانی بن جائے تو وہ ہائٹرو جن کی مقدار جو ہے زیادہ کر دے اکسیجن کی کام کر دے یا اکسیجن کی زیادہ کر دے اور ہائٹرو جن کی کام کر دے تو وہ پانی بنا لے گا ایسے نہیں ہوتا وہ جب تک سیکھے گا نہیں اسے کوئی بندہ بتائے گا نہیں صحیح مقدار کیا ہے کس جگہ پہ جا کے کس ٹمپریچر پہ جا کے یہ پانی بنے گا اس ٹائم تک وہ بندہ پانی نہیں بنا سکتا بے شک اس کے پاس گیسے ہوں یا سارا علم بھی ہو یہ پڑے لکھے جائل ہیں پڑے لکھے جائل ہیں نہ انہیں دین کی مثال سمجھ آتی ہے نہ دنیا کی مثال سمجھ آتی ہے بس دانت نکلوالو اور علماء پہ جو ہے انہیں مکہلو کے بھونگلو آپ بس یہ دو چیزیں ان سے کروالو لگتا ہے عثمان بھائی ابو عسن بھائی گئے ہیں ان کے پیچھے پیزار بھائی گئے ہیں وہ بھی جا کے بھائی کسے کئی رک گئے ہیں ان لگتا ہے عثمان بھائی پیچھے گئے ہیں آجو کوئی مرزا پلمبر کا کوئی ماننے والا آجے کوئی مرضی آجے آجو کوئی جی بلکل حرون بھائی آپ نے بلکل بات صحیح کی ہے کہ یہ جو ہے نا عقیدہ یہ جو اب مقدبہ فکر کیا بندہ کے یہ شخصیت پرستہ بن چکے ہیں جو ہمیں ٹک ٹوک پہ نظر آتے ہیں اٹلیس یہ تو شخصیت پرستہ باقی لوگوں کا پتہ نہیں عام لوگوں کا پتہ نہیں لیکن یہ جو ادھر ہے نا یہ شخصیت پرستہ ہے بلکل مرزا قادیانی کی طرح مرزا جیلمی کی طرح بے شکر یہ شخصیت پرستہ ہے مرزا اگر گوبر گیرہ ہوگا نا تو میں اسمان بھائی یہ بات مکمل کرنا پھر رہا ہوں میں اگر گائے کا گوبر گیرہ ہوگا نا تو جو ہے مرزا انجینیر اور پلمبری اور کوئی بھی یہ کہہ دے نا کہ یہ چوکلیٹ ہے تو یہ انہوں نے چوکلیٹی مان لینی ہے انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ گوبر ہے بھائی ہم نے خود دیکھا گائے کو گوبر کرتے ہوئے انہوں نے کہنا ہے کہ بھائی چوکلیٹ ہے کھا جاؤ بس انجینئر نے کہا دیا ہے انہوں نے کہا دیا ہے تو بس چوک لیٹی ہے جی اسمان بھائی میں کبھی بھی نا یہ سوچتا ہوتا ہوں کہ جو تو صحیح دردے دل رکھنے والے علماء ہیں نا وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کتنی بڑی گلتی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر نا ہم نے عام کر دیا کتابوں کو احادیث کو شرے کو اور اور بھی دوسری بہتزی کتب کو عام کر دیا ہے اب ہر عامی جو ہے وہ اٹھ کے یہ سمجھتا ہے کہ بھائی گوگل میرے پاس ہے ہر چیز میرے پاس ہے علماء کی ضرورت کوئی نہیں ہے تو ان سے جا کے میں یہ پوچھوں ان سے جا کے میں یہ بہتان بازیہ کروں پہلے یہ چیزیں نہیں تھی تو علماء کی طرف جانا پڑتا تھا اور لوگ اتنی بحث مباسہ کرتے نہیں تھے مل جل کے رہتے تھے اپنی عبادات کرتے تھے گل ختم جو ہوتی تھی بات وہ علماء کے ذریعے سے ہی ہوتی تھی مناظرہ بھی ہوتا تھا انہی کا ہی ہوتا تھا تو عامی جو تھے نا وہ ان چیزوں سے دور تھے یہ کھپ کھپ یہ کھیچل سے دور تھے بھائی وہ اپنی عبادات اپنی اچھی زندگی گزار میں یعنی کہ دیکھو فتنہ جب آتا ہے تو ہر ایک کو ہمیں بھی اب دیکھو وقت دینا پڑ رہا ہے یہی وقت اگر ہم دوسری چیزوں میں صرف کریں تو کتنا فائدہ ہو ترقی کتنی ہو لیکن اس فتنے کو رد کرنے کے لیے وقت دینا پڑ رہا ہے تو وہ علماء جو دردے دل رکھنے والے نا وہ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ ڈیٹا عام کیوں کیا گیا ہے عام کے ہاتھوں میں کیوں پکڑا دیا گیا ہے اسمان بھئی میں نے نا ادھر ایک اگزیم دیا تھا آپ کو نا یوکی منشنالٹی پاس کرنے کے لیے اگزیم دینا پڑتا ہے اور بھی میں نے کچھ دو چاہ کورس کیا تھا تو اس میں نا ایک موبائل فون پر ٹاپک تھا موبائل فون کو آپ کیسا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دو چیزیں بیان کرنے سے ایک فائدہ اور ایک نقصان اب فائدے میں موبائل فون کا یہ ایک ایزی ایکسس ہے ٹونٹی فور آور جو ہے آپ کا رابطہ ہے آپ کہیں بھی بات کر سکتے ہیں اپنے لوگوں سے مطلب بات کر سکتے ہیں دوریاں ہتم ہیں اور بھی بہت سے فائدے ہیں مطلب آپ کوئی کاروائی دیکھیں کوئی غلط کام دیکھیں اس کا ثبوت آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں کوئی اللہ رسول کی بات سن سکتے ہیں یا وٹیور جو بھی نقصان اب اس کا یہ ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے ہر بندے کے ہاتھ میں ہے جس کا اس کا صحیح استعمال نہیں ہے لوگ اسے غلط کاموں کے لیے ملابس کرتے ہیں گند دیکھنے کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں کسی کا گڈنائپ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اب دو چیزیں ہیں ہر چیز کے نفع بھی ہے نقصان بھی ہے اب جو ایزی ایکسس ہے حدیث شریف کا یا دوسری چیزوں کا اسمال بھائی آپ سن رہے ہیں نا جی جی میں سن رہا ہوں جی جی ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ایزی ایکسس ہے پہلے تو ہمیں وہی حدیث شریف کا پتہ تھا جو مطلب کہیں جلسہ جلوس ہوا سن لیا کسی عالم کے پاس سن لیا کہیں فوتگی ہوئی کوئی عالم آئے ان نے بیان کر دیا یا جمعہ والدین بیان کر دیا اٹلیس چلو ہمارے پاس سارا معاد ہے لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جس چیز کے بھی ہمیں مطلب کسی چیز کی آج جاتا ہے یا کسی بھی محقوب مسئلہ درپیش ہے اس کے رلیٹر حدیث نکالو پھر اس حدیث کو عالم کے پاس لے کے جاؤ اسے بولو کہ بھائی جان عالم صاحب استاذ صاحب یہ مجھے سمجھائیں کہ یہ کیا حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا کیا مقصد ہے یہ مجھے سمجھائیں اب ذمہ داری تو یہ ہے نا ہماری ہے کہ ہم نے عالم کے پاس جانا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ حدیث شریف ہمارے پاس ہے ہمیں مجود ہے بس ایک کلک کرو اور وہ خود ہی سمجھ لو اب یہ اصل گمراہی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ تو رحمت ہے کہ ایزی ایکسس ہے ہر چیز کا علم جو ہے ون کلک پہ ہے لیکن اسے یوٹلائز کیسے کرنا ہے اسے سمجھنا کیسے ہے اس کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے وہ اب ہم پہ ہے کہ ہم نے خود سمجھنا ہے یا کسی عالم کے پاس لے کے جانا ہے تو یہ بات ہے عثمان بھئی ہر چیز کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے یہ آپ کے اپنے بات یہ فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے بالکل 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 جی نو وٹ اس کا ویس بھائی کیسے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میں بس اٹینڈرس لگوانے کے لیے تھا میں نے کہا میں اسلام دعا لے لوں اور خیریت طلب کر لوں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا آپ سنائے کیسے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ اللہ کا بہت ساہر ہے اب تاریخ مسئول صاحب کو معافی مفی مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی ہے نہیں ہم کون ہوتے بھئی معافی دینے والے علماء نے مطالبہ کیا ہے علماء دیوبند ہیں علماء دیوبند ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور علماء اہل سلط ہیں بلکہ اہل عقیس کے علماء انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ اپنے الفاظوں سے اللہ کی بارگاہ میں علانیہ توبہ کی جائیں توبہ کہتے ہیں میں نے گسا کی کی ہی نہیں تو میں توبہ کس چیز کی کروں مطلب وہ تو ان کا بیان سنے جس کے اندر انہوں نے معافی بھی مانگیا ہے اور مطلب وہ مکس اپ ہی کام ہے یہ والا کہ میں نے غلط نہیں کہا لیکن لوگوں کو تک سمجھ نہیں آیا تو اس لئے میں معافی مانتے ہیں اس کے پر یہ والا جو بیان ہے یہ واقعی بڑا عجیم صحیح بیان تھا اس کے بعد ایک اور آیا بیان اس کے بعد ویس بھائی ایک اور بیان آیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو پہلے رجوع یا توبہ کی تھی اس کا مطلب ہے کہ میں نے گسا کی کی تھی وہ کہتے ہیں میں نے کوئی تو ہین گسا کی کی ہی نہیں میں نے اس پر میں اس پر کیوں معافی طلب کروں یہ میں نے قلب اقلیب بھی چلایا تھا آج بھی امام کا چلایا اس پر ہمارے علماء اگرام کا کیا فتوہ ہے وہ میں بتاتا ہوں جو دیو بندیوں کے علماء ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ گساخی کے مرتقب ہوئے ہیں تو اعلانیہ توبہ کریں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی بھی ایسی گساخانہ بات کی ہی نہیں جو علماء بریلوی اہل سنت ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی فتوہ نہیں دیا انہوں نے انہی کے فتوے پڑھ کے سنائے ہیں اور ان کے داروں علوم دیو بند کے فتوے پڑھ کے سنائے ہیں کہ آپ اپنے ہی فتوے کے مطابق توبہ بھی کریں اور حکومت وقت کو گرفتاری بھی دیں وہ یہ کہتے ہیں یہ معاملہ یہ مطلب ٹھیک ہے توبہ بھی ہو گئی توبہ تو چلے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ مست ہے پھر کہ جو اگر گرفتاری دی 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 تو اس کا مطلب ہے پھر اس کی اوپر کیا نام ہے گستا کی جو سزا ہے وہ تو پھر ان کو سزا دینی پڑے گی سر تن سے جدا کرنا پڑے گا بلکل اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہے اور ان کا فتوہ یہ ہے کہ اللہ اللہ معاف کرنے والا معاف کرتے گا لیکن شریعت کا قانون حد جاری ہوگی ہوگی بھئی یہاں تو اپنے فتوے سے یا دارور علوم دیو بند کے فتوے سے رجوع کرو کہو کہ ہم نے یہ فتوہ دیا تھا آج سے ہم رجوع کرتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہتے کہ شریعت کا قانون یا شریعت کی حد اس پر جاری ہوگی یہاں تو اپنے فتوے سے دستبردار ہو جائیں یہاں ابھی جو انہوں نے پیچھے بندوں کو مارا ہے گساکھی کا لیبل لگا کر تو کیا انہوں نے ان سے وضاحت لے لی تھی تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا انہوں نے کیوں ان کو مارا ان کو گساکھ ہے تو بات تو آپ کی پوائنٹ ہے اچھا مجھے تھوڑا سا زیادہ سے مجھے اپنے ہمارے اپنے جو بریلوی ان کے قائد کا مطابق ذرا بتا دیں ان کے مطابق ہم گستاک سے ایک بار سنیں گے یا نہیں سنیں گے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے ویسے تو مجھے یہ پتا ہے کہ نارملی اس کی سزا تو آپ کو پتا ہی ہے کہ کیا ہے لیکن ہم ہمارے جو اکابرین وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا اکسپلین کریں گے اگر کسی نے کوئی کی ہے سزا کی ہے مطلب اگر کسی نے کوئی ایسی دی ہے اور وہ سوری مطلب کسی نے نہیں کی اور وہ اس کو معافی مانگتا ہے تو اس کے اوپر کس طرح کا فتوہ ہے یا کوئی تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں آپ ان کو چھوڑ دیں وہ کیا کہتے ہیں ہمارے اپنے اکابرین کے کہتے ہیں اس کے اوپر مجھے بتائیں دیکھے نا جس نے کی ہی نہیں وہ معافی کیا مانگے گا جس نے کی ہی نہیں آپ نے پوچھا کہ جو یہ کہے کہ میں نے کی ہی نہیں تو ظاہری بات ہے جب وہ کی ہی نہیں تو وہ معافی کیا مانگے گا کچھ بھی نہیں شریعت کوئی اس کوئی اوپر حد نہیں جاری کرے گی ہاں اس نے کی ہے وہ اطراف کرتا ہے تو شریعت نے دو اقوال ملتے ہیں ایک اول یہ ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے معافی اللہ کے ہاں اس کی معافی ہے لیکن اس کو قتل کیا جائے گا تاکہ یہ گساخی کا راستہ نہ کھل سکے دوسرا یہ ہے کہ قاضی کو اختیار اصل ہے جو قاضی ہے اس کو اختیار اصل ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس شخص کی جو ندامت ہے یا جو بھی ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس کو موقع دے دے اس کو موقع دے دے جبکہ وہ میرے مطابق جو میں تشریع سنی علماء سے کہ وہ ایسا معاملہ کہ قاضی کو معلوم ہو کہ اس سے فطرہ نہیں پھیلے گا اگر یہ میں اس کو چھوڑتا ہوں نا تو مجھے اختیار ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں وہ فتنہ نہیں پھیلے گا لوگوں تک بات نہیں ہے تو اس کو اختیار اصل ہے لیکن وہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس کی گساخی کس پائے کی ہے کس درجہ کی ہے لیکن مشہور یہ ہی ہے موسیقی